تقوی حاصل کرنے کا طریقہ میں تقوی حاصل کرنا اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیجئے محمد بلال دہلی سے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ آپ کی گناہوں سے بچنے ہی کا نام تقوی ہے تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو تقوی کی ڈیفینیشن معلوم ہے ورنہ ہمارے ہاں آج کل تقوی اسے سمجھا جاتا ہے کوئی تحجد پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو گناہوں سے بچنے کو آج کل تقوی کی فہرس میں شامل ہی نہیں سمجھا جاتا تو تقوی تو کہتے ہیں اپنے عقیدے کو بھی صحیح کر لینا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لینا تو یہ اچھی بات ہے آپ کو تقوی کی ڈیفینیشن معلوم ہے اب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی اس گناہ کی عادی نہیں بنتی یعنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جیسے آپ رشوت لیتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں یہ کوئی باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ الگ سے ایک عادت ہوتی ہے جو خراب عادت ہے تو اس گناہ کو چھوڑنے کا تو اصول یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور جن لوگوں کی بھی حق تلفی کی ہے ان سے ان تک ان کا حق کسی بھی بہانے سے کسی بھی طرح سے واپس لوٹایا جائے اور ان گناہوں کو چھوڑنا آسان بھی ہوتا ہے اور دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو جس کی آپ کے جسم کو لد پڑ چکی ہوتی ہے جیسے زنا ہے شراب ہے اور ہینڈ پریٹس وغیرہ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے جیسے شراب ہے نا جو شراب کا عادی ہو جب وہ شراب چھوڑتا ہے تو باڈی پھر جو ہے نا اس کی جسٹرپ ہوتی ہے وہ بار بار شراب مانگتی ہے جو ہیروین کے عادی ہیں وہ ہیروین چھوڑیں گے تو باڈی ان کی مانگتی ہے تو ایسے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جا کے اس کو وہ بتائیں کہ بھئی مجھے اس گناہ کی لد پڑ چکی ہے عادت پڑ چکی ہے جیسے جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کسی ڈاکٹر سے پروپر علاج کرنا پڑتا ہے ہیروین کے عادی لوگوں کو پروپر علاج کرنا پڑتا ہے تو جو زنا کا عادی ہو چکا ہے اس کو بھی کسی نفسیاتی ماہر سے ڈاکٹر سے یا اس سے زیادہ بہتر ہے کسی اللہ والے بزرگ سے کیونکہ جو اہلاللہ ہیں ان کے پاس ایسے پیشنٹ بہت ہوتے ہیں وہ ان کو علاج بتا بتا کے تجربے کار بن چکے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے زنا کی عادت کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے انٹ پریکچس وغیرہ کی عادت کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے تو اس میں کسی بزرگ سے اللہ والے بزرگ سے بھی مشورہ لیا جائے اپنے حالات بتا کے اس میں کوئی ایک میار نہیں ہے جو سب کے لیے برابر ہو ہر آدمی کے علاج کا طریقہ دوتھرے سے مختلف ہوتا ہے تو کسی اللہ والے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی مشورہ لیا جائے تو جو وہ گناہ جو باڈی کے ریکوائرمنٹ ہے تو کسی بھی قسم کا گناہ ہو ایک کام تو بہرحال کرنا ہے ماحول کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں جا کے رہیں یہ ممکن نہیں ہے تبلیغ میں چار مہینے لگائیں آپ اس ماحول سے جب چار مہینے کے لیے دور رہیں گے یہ چیز گناہ چھوڑنے میں آپ کی معاوین اور مددگار ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جو باڈی کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ان کا میں نے بتایا کہ کسی سے آپ ہدایات بھی لیں اس کے بارے میں اپنے حضاتی حالات بتا کے اور کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس میں اپنے اوپر سزا بہرحال مقرر کریں جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایک اماؤنٹ صدقہ کریں بطور سزا کے یا روزے رکھیں سزا دینے کے لیے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ آپ سے چھوڑ جائے گا